بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اور اس کے قیمت بھی ہوتی ہے اگر اس کو آپ فروخت کر دیتے ہیں تو ان معاملات پر پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ بہت سارے مسائل آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پیچانوے فتاوہ محمودیہ جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چار سو اٹھاون آپ کھول کر دیکھے گا بہت ساری تفصیلات ملیں گی سب سے پہلی بات قربانی کے جانور کا چمڑا اگر آپ ابھی بیچے نہیں ہے اس کی قیمت آپ لیے نہیں ہے خود چمڑا آپ کے پاس موجود ہے تو اس چمڑے کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں چمڑے سے آپ مسلح بنا سکتے ہیں یا پھر چپل اپل بنا سکتے ہیں یا کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ اس کام میں آپ اپنے کام میں لا سکیں بغیر فروخت کیے بیچے بغیر اسی چمڑے سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اس چمڑے کو اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں بغیر پیسے کے بغیر اجرت کے تو بلا کراہت درست ہے امیر کو بھی دے سکتے ہیں غریب کو بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں اپنے باپ دادا کو بھی دے سکتے ہیں بیٹے کو بھی دے سکتے ہیں بھائی بہن کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں بلا کراہت درست اور جائز ہے ہاں آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے چمڑے کو دفن کرنے کی بات ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہے دعلم کا بھی فتوہ یہی ہے اور بڑے بڑے اکابیر کا بھی فتوہ یہی ہے کہ چاہے کم سے کم قیمت میں جائے لیکن آپ اس کو دفن مت کریے چمڑے کو کسی نے کسی کام میں لگا دیجئے چاہے کم ہی قیمت ہو اس کو فروخت کری آگے بعد بتاؤں گا بھی ہاں اگر آپ اس چمڑے کو بیچ دیتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں ذرا تفصیل اگر آپ اس چمڑے کو اس نیت سے بیچتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جو آدمی چمڑا بیچ دے جانور کا چمڑا قربانی کے جانور کا چمڑا اس کی قربانی نہیں ہوگی روایت موجود ہے حدیث میں اس کا مطلب سمجھئے گا تو قربانی نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملا اسے سب بیکار ہو گیا قربانی تو ہو گئی قربانی کا جو عجوب ہے وہ تو ساکت ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا اس کو وہ اس طور پہ کہ اگر کوئی ذاتی استعمال کے لیے چمڑا بیچ رہا ہے اور اس سے کچھ پیسے لے رہا ہے اپنے اوپر خرج کرنے کے لیے تب جا کر یہ مسئلہ ہے اور حدیث میں اسی کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس اعتبار سے چمڑا بیچ رہا ہے کہ کچھ پیسے اس سے لوں گا حاصل کروں گا اور اس پیسے کو صدقہ کروں گا اس پیسے کو کسی غریب وغیرہ کو دے دوں گا اس نیت سے چمڑے کو بیچتا ہے تو پھر بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور اس سے پیسے لے سکتا ہے اور غریبوں کو دے سکتا ہے وہ جو چمڑے کا جو پیسہ ہوگا چمڑی کی جو قیمت وہ لیا ہوگا اس قیمت کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا یا اپنے رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جن کو زکاة دینا صدقہ واجبہ کا ادا کرنا جائز نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر بیٹا ہے باپ ہیں ان کو دے نہیں سکتا اسی طرح ان روپے کو بھی ان پیسوں کو بھی ان کو نہیں دے سکتا ہاں جن کو دینا جائز ہے جیسے بھائی ہے بہن ہے چچا ہیں ان کو دے سکتا تھا زکاة دے سکتا تھا تو یہ بھی دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں تملیق بھی ضروری ہے یہ بھی سمجھئے گا مالک بنانا یہ بھی بہت ضروری وہ کیسے اگر اس پیسے کو لے کر ہاں ایک چیز اور ہے اگر اس پیسے کو آپ مدرسے میں دیں گے نا مدرسے میں بتا کر دیجئے گا تاکہ مدرسے والے اس پیسے کو پھر صحیح جگہ استعمال کریں گے درست جگہ ورنہ پھر ان کے حساب میں گڑھ بڑھ ہو جائے گا اس لئے یہ غلطی بھی مت کرنا کبھی کہ چمڑے کا پیسہ بغیر بتائے دے دیں مدرسے کو چمڑا دے دیتے ہیں فری میں دے دیتے ہیں تو بہت عالی بات ہے بہت زیادہ سواب کے آپ حقدار بنیں گے اگر بغیر پیسہ لی آپ چمڑے مدرسے کو دے دیتے ہیں ایک بھی پیسہ نہیں لیتے ہیں اور یہ جو دھندہ ہوتا ہے لوگ پیسہ لیتے ہیں پیسے سے غریبوں کو دیتے ہیں خام خواہ ٹنسن ہے بھائی پیسہ وہاں سے لوگ ہے تو پھر وہی تو غریبوں کو دینا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو وہاں سے لاؤں گا ادھر دے دوں گا کم سے کم میرا آرجسٹ ہو جائے کچھ پیسے تو بچ جائے گا پیسے تو بچے گا بچے گا لیکن ٹنسن تو ہے نا وہ پیسہ پھر آپ دیں گے کہاں دیں گے خرچ ہوا حساب پتر رکھو ایک بہت بڑا کام آپ کے لئے کھڑا ہو جائے گا اس لئے کیوں اس اب چکر میں آپ پڑھتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا فری میں دے دیجئے مدرسے والوں کو کسی غریب کو دے دیجئے وہ لے جائے اگر کسی کو آپ بلکل ہدیہ کر دیتے ہیں پھر وہ آدمی اس کو بیچ دیتا ہے اب اس کے لئے بیچنا جائز ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ اور یہاں بیچ میں میں بتا دوں آپ کو وہ چھوٹ گیا تھا چمڑا آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں امام صاحب ہیں امام صاحب کو آپ تنخواہ مثال کے طور پر دس ہزار روپے دے رہے تھے مہینہ آپ نے قربانی کے موقع پر آٹھ ہزار روپے دیا اور سوچے گا دو ہزار روپے کا میں چمڑا دے رہا ہوں سب بستی سے محلے سے چمڑا جمع کر کہ آپ کو چمڑا دے رہا ہوں بالکل جائز نہیں ہے آپ وہاں اس کو ادا نہیں کر سکتے اجرت کے طور پر کوئی آپ کے بچوں کو ٹیوسن پڑھا رہا تھا آپ جو ہے اس کو پیسے دینے کے بجائے چمڑا ہی دے دیتے ہیں اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے فری میں ہدیہ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں کوئی دقت نہیں امام صاحب کو بھی محلے کے امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں سب کو دے سکتے ہیں بغیر اجرت کے کسی کو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر کوئی غریب آپ کی مزدوری کیا تھا گھر کا کام و کاج کیا تھا آپ کے ذمہ کچھ پیسے تھے کہ سو ریپے اس کو دینا تھا آپ نے کہا کہ چلو چمڑا میں تجھے دے دیتا ہوں آپ پیسے نہیں دوں گا نہیں چلنے والا ایسے کیونکہ وہاں آپ اجرت کے طور پر تنخے کے طور پر آپ دے رہے ہیں ایسا نہیں دے سکتے آپ چمڑا بھی آپ نہیں دے سکتے اگر چمڑا نہیں دے سکتے ہیں تو چمڑے کی جو قیمت اگر آپ چمڑا فروخت کر دیتے ہیں جو اس کی قیمت آئے گی وہ کہاں سے آپ دے سکیں گے وہ تو بردرجے اولان آجائز ہے دینا اسی طرح میں نے کہا تملیک یہ بھی شرط ہے ضروری ہے وہ کیسے مثال کے طور پر مسجد میں آپ چمڑے کا پیسہ کہیں سے لیے ہوئے تھے مدرسے سے دو سو تین سو روپے لیے ہوئے تھے آپ اس میں سے کچھ پیسے مسجد کو دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے مسجد میں آپ وہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح ان پیسوں کو آپ جمع کرتے ہیں لوگوں سے لیتے ہیں اسی چمڑے کے پیسے کو جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پیسے سے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں کچھ بیت الخلا مسجد کا بنا دیتے ہیں قبرستان کی باؤنڈری بنا دیتے ہیں یا پھر جو ہے کسی میں کہیں پر جو ہے یہاں پر تو کوئی مالک بن ہی نہیں رہا ہے اس پیسے کو اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو مالک بنانا ضروری ہے اور یہاں تو کوئی مالک ہی نہیں بن رہا ہے اسی لیے بندوں کا مالک بنانا تملیق جس کو کہتے ہیں یہ ضروری ہے اسی لیے یہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو سمجھئے گا بہت اہم اور باریکی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں